اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انسان چاہ کر بھی اپنے پڑوسی بدل نہیں سکتا اور نہیں اپنا پڑوسی چن سکتا ہے کاش بھارت کو یہ موقع ملتا کیونکہ ہمارے دو پڑوسی بے حد چالباز ہیں ایک اور چین ہے جو سرحد کا ڈھونگی ثابت ہوتا رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان ہے جو کشمیر کا روگی ثابت ہوتا رہا ہے ہم پہلے دکھاتے ہیں آپ کو چین وہ چین جس کے فوجیوں کا ایک ویڈیو بہت چرچہ میں ہے یہ ویڈیو لڈاک کے بھارتی علاقے کا ہے جس میں صاف دکھ رہا ہے کہ پہلی بار تقریباً پانچ سو کی تعداد میں چینی فوجی ایک بھارتی علاقے میں گھستو آتے ہیں لیکن ہمارے بہادر جانباز ان کی رہا روکتے ہیں ان کو کنفرنٹ کرتے ہیں بھارتی فوجیوں نے انہیں سمجھایا اور انہیں آگے نہ بڑھنے دینے کیلئے للکارا باتچیت کا یہ انکاؤنڈر لمبا چلا دیکھئے اس پر ہماری وشیش ریپورٹ چال باز پڑھو سیگو دنیا کی سب سے اونچی اور سوکھی یدھ بھومی وہاں جہاں ہوا میں نمی نہیں جہاں سانس لینا بھی ایک جنگ ہے اس ندہ کے کسی علاقے میں ہو رہا تھا یہ آمنہ ساننا موبائل کیمرہ دو دیشوں کے فوجیوں کو پکڑ رہا تھا ایک اور چین کے فوجی تھے تو دوسری اور ہندوستانی فوجی ہمارے فوجیوں کو ایک خاص مشن نپتانا تھا مشن تھا چینی فوجیوں کو واپس ان کے علاقے میں خد اڑنا وہ چینی جو ہتھیار لیے بھارت میں گھوسائے تھے جن کی تعداد تھی پانچ سو سے بھی زیادہ پہلی بار کیمرے پر دیکھئے یہ جنگ ایک ایسی جنگ جس میں گولی نہیں چلتی جس میں خون بھی نہیں بیٹا لیکن جس میں ہمارے خودداری نظر آتی ہے جس میں ہم کھل کر چینیوں کو للکارتے ہیں اور واپس ان کے علاقے میں ٹھیل دیتے ہیں چار منٹ کا یہ ویڈیو چونکاتا ہے یہ دکھاتا ہے کہ بھارت میں خوزپیٹ کرتے یہ چینی فوجی دیوار کی طرح کیسے اڑ جاتے ہیں وں میں اتوجہ چونکات ہوں doesn't mean dyeing typhoon why so many why so many why you told so many soldiers صورو を مقابل قمر روان سال روان جسل جسل دیکھا آپ نے چینی فوجی اور ان کے سامنے ڈٹے ہوئے ہندوستانی فوجی علاقہ سرحت کا چینی فوجی بہت حد تک زدی ہیں ٹوٹی فوٹی انگریزی بول رہے ہیں یہ فوجی دنیا کی سب سے بڑی فوج کی نمائندے ہیں لداخ میں عمومن ہر دوسرے تیسرے مہینے ایسا ہی نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے حالانکہ اس بار یہ نظارہ تھوڑا الگ ہے اس بار بھارتی فوجیوں کو مطابق چینی سینہ کے پانچ سو فوجی لداخ کے بھارتی علاقے میں داخل ہو چکے تھے بھارتی فوجی کڑک کر ان سے آنے کی وجہ پوچھتے ہیں کتنی بڑی سنکھا میں آنے کی وجہ پوچھتے ہیں جواب میں چین کے فوجی بار بار ایک ہی بات دھور آتے ہیں سوچا میں ایسا ہی بات دھور من کچھتے ہیں بسی کرنے، جواب میں چینڈیا ہے اور جواب میں چینڈیا ہے نہیں پڑک کرنے، جواب میں چینڈیا ہے جواب میں چینڈیا ہے چینڈیا کا بیدہ کی بات دھور موسیقی 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 کیوں گے؟ کسی چاہتا تو ہمیں؟ سولو ، سولو ، سنتاکی ، آپ کنید جنید کیا برکاری تاریفر اٹریفر کنید کنید کرنید کنید بکیش کرنید میں ہے کیسے ان اسی چند لبرد مرکی چیانی اٹریفر سنا آپ نے چین کے فوجی ہمارے علاقے میں کھڑے ہو کر ہم پر ہی الزام مڑ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس طرح کے بارے میں سب پتا ہے اور بھارت یہاں اپنے مکان بنا رہا ہے دراصل چینی فوجی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں جسے مکان کہہ رہا ہے وہ بنکر ہے لیکن بنکر بھارت نے نہیں بلکہ چین نے بنایا ہے بھارت کی اور سے اکثر یہ الزام لگتے رہے ہیں کہ چین نے لڈاک کے اس علاقے میں سڑکیں تک بنا لی ہیں مگر اب بار بار دیکھنے میں آرہا ہے چین تو پلینز میں بھی آکے بول رہے ہیں کہ لائن جو ہے نیچے بیلی میں سے جاتی ہے سو یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں یہ بہت پلین کر کے کرتے ہیں یہ پورا وار گیم کر لیتے ہیں علاقے کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ یہ لڈاک کی ہے ایک ایسی ویڈیو پہلے بھی آئی تھی کچھ مہینے پہلے وہ شاید ارونہ چل گئی تھی اس میں تو پل کے ہاتھا پائے بھی دکھائی تھی اس میں تو صرف وہ باتچیت کر رہے ہیں چین والے کہتے ہیں علاقہ ہمارا ہے آپ پٹرول مت کریں بھارتی بھی یہی کہہ رہے ہیں اس کی دو وجہ ہیں مین وجہ تھی ہے کہ اس علاقے میں بارڈر کی کوئی ڈی مارکیشن نہیں ہے چین کے بڑھتے ہوئے دخل کو دیکھتے ہوئے ہی بھارت نے لڈاک میں کچھ ضروری قدم اٹھائے ہیں بھارت نے لڈاک کے دولت بے گولڈی علاقے میں سالوں سے بند پڑی پرانی ہوای پٹی کو دوبارہ چالو کر دیا ہے دنیا کی سب سے اونچی اس ہوای پٹی پر 2013 میں بھارتی وائیو سینہ نے اپنے سی ایک سو تیس جے سپر ہرکولیس ٹرانسپورٹ پلین کو اتار کر چین کو بیترہ چونکا دیا تھا 1965 میں پاکستان کے ساتھ جنگ میں اس ہوای پٹی کا استعمال کیا گیا تھا اس کے بعد سے یہ بند پڑی تھی اس کے علاوہ بھارت نے سرحت کے تیس کلومیٹر دور تک اپنا سڑک کا نیٹورک بنانا بھی تیز کر دیا ہے یہ سارے قدم سرحت پر چین کی برتی گھسپیٹ کو دیکھتے ہوئے اٹھائے گئے یہ پکہ ہے کہ اکسائی چین سے سٹا لگداغ کا یہ علاقہ ٹکراؤ کی ایک نئی سمر بھومی بنتا جا رہا ہے کیونکہ بھارت اور چین کو باٹنے والی 4057 کلومیٹر لمبی لائن آف ایکچول کنٹرول یعنی لی سی ایک کالپنک دیکھا ہے اور یہ کالپنک دیکھا چینی فوجیوں کو اکثر اپنے علاقے میں باندھ کر رکھ نہیں پاتی بیرو ریپورٹ آئی بین سیون چین کے بعد اب بات بھارت کے دوسرے چال باز پڑوسی کی جہاں پاکستان کی پاکستان نے بھارت کے خلاف ایک اور چال چلی ہے پاکستان نے شایوکت راشتر کو بھارت کے خلاف ایک ڈوسیر سوپا ہے اس میں الٹا پاکستان نے بھارت پر کئی الزام لگائے ہیں اس بیچ پاکستان کی سینہ دکش جنرل راہل شریف نے بھی کشمیر راگ علاپتے ہوئے کہا کہ یہ بھارت پاکستان ویباجن کا انسلجہ مددہ ہے اور علاقے میں شانت کے لیے دنیا کو اسے سلجھانا ہوگا سنیوکت راشت میں بھارت کی ودیش منکی سوشما سوراج نے جس طرح سے پاکستان کو قرارہ جواب دیا اسے بوکھ لاغ گیا نتیجہ شکروعار تڑکے ہی پاکستان نے رائٹ ٹو ریپلائی کا استعمال کرتے ہوئے یو این سیکیٹری جنرل کو ایک ڈو جیر سوپ ڈالا پاکستانی پرتی ندھی بلال احمد چودھی نے کشمیر میں مانوادیکار حنن سے لے کر سمجھوتا ایکسپریس ماملے کی جانچ میں دیری کا ماملہ اٹھایا دیر درشک پہلے ہوئے گجرات دنگے کا بھی ذکر کیا گیا پاکستان نے جھوٹ کی پوٹلی کھولتے ہوئے دو جیر میں لکھا ہے بھارت آتنکواد کا استعمال کر کے نہ صرف دیپکشے باچیت روک رہا ہے بلکہ دونوں دیشوں کے بیٹ ماحول کو بھی خراب کر رہا ہے پاکستان نے بھارت پر بلوچستان اور کراچی میں آتنکواد فیلانے کا عاروپ لگائے آتنک کی نرسری کے لیے دنیا بھر میں مشہور پاکستان نے اُلٹا بھارت پر آتنکواد کو بڑھاوا دینے کا عاروپ لگائے ہیں ویسے دلچسپ یہ ہے کہ آتنکواد کے موچے پر دو مہینے پہلے باتچیت کی میج پر پاکستان آنے سے کنی کاٹ گیا تھا آپ کو بتا دے کی پاکستان کے آروپ نئے نہیں ہے بھارت جب جب اسے آتنکواد کو لے کر آئے نہ دکھاتا ہے پاکستان یہی رٹا رٹایا راگ الابتا ہے ویسے اس کے آروپوں پر خود اس کے پور راجنے ایک سوال اٹھاتے رہے ہیں سوریہ امریکہ میں پاکستان کے رازدود رہے حسین حقانی نے پاکستان کے آروپ پر کیا کہا تھا پاکستان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھارت ہمیشہ سیز فائر چھوڑتا ہے لیکن سبوت کچھ اور ہی بتاتے ہیں سبوت تو کہتے ہیں کہ سرحد لانگنے اور گھوس پیٹ کرنے کے تقریبن سارے ماملے پاکستان کی طرف سے ہی ہوتے ہیں اس سے پہلے سیوکت راشت کے منچ سے پاکستان کی پردھان منتری نواز شریف نے بھارت کے خلاب خوب زہر اکلا تھا کشمیر کے لیے گھڑیالی آنسو باہے تھے تو آتنکباد پر اپنے ملک کے خواب دکھا دنیا کی ہمدردی بٹونے کی بھی کوشش کی جواب کا موقع ملتے ہی دیش منتری سوشمہ سوراج نے شریف کے آروپوں کو دھوڑا لہا شریف کی اور سے رکھے گئے چار سوطرے پرستاب کو دو ٹوک جواب دیتو ہے سوشمہ نے کہا کہ چار نہیں ایک ہی سوطر ضروری ہے اور وہ ہے کہ آتنکباد اور باتچیت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے انہوں نے پاکستان کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں کو بھی آئینہ دکھایا آتنکباد کے سمبند میں پورو میں دیے گئے آشوہ سنوں پر عمل کرنے کی بات تو دور سیما پار سے خال ہی میں بھارت میں نئے حملے ہوئے ہیں دو حملوں میں تو ہم نے سیما پار کے دو آتنکبادی زندہ پکڑے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حملے بھارت میں استھرتہ پھیلانے اور بھارت کے جمہور کاشمی راج کے کچھ حصوں پر پاکستان دوارہ کیے گئے عوید قبضوں کو وید بنانے اور شیش پر اس کے دعوے کو پشٹ کرنے کے ادیشے سے کیے جا رہے ہیں خود پی ایم موڈی نے سوشما کے بھاشن کی تاریف کی ایک کہوت تو سنی ہوگی آپ نے اُلٹا چور کوتوال کو ڈاٹے بھارت کے ڈھونگی اور روگی پڑوسی پاکستان پر یہ کہوت بلکل فٹ بیٹھتی ہے پرنے اُبادھیا ہے ڈلی آئی بی این سیور برٹین میں آگے پردھان موڈی کی ریلی کی کریں گے بات لیکن ابھی آپ کو بتاتے ہیں رات ساڑھے نو بجے ہوت سیٹ پر جو خاص بیمان ہیں وہ پڑوسیوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں سادری میں ایک مسلمان پچپن ورشی ویقتی کو گھر سے سرعام باہر نکال کر پیٹ پیٹ کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے ہم جا کے وہاں ڈیجیٹل انڈیا کی بات کرتے ہیں جب یہاں پہ کسی ایک آدمی کو صرف شخص کے بنیاد پہ پیٹ پیٹ کے اس کو مات دیا ہمیں دونوں سے جواب سے یہ اگر ہم مرکز کو قصوروات حیران ہے تو ریاست کو بھی اس میں اکلیش یادف کا بھی اس میں ہاتھ ہے ان کو بھی مطلب اپنی ریاست کے اندرونی حالات کو دیکھ کے اس میں جواب دینا ہوگا امریکہ دورے سے واپس لوٹے پردھار منطوری نردر موڈی نے آج بیہار کے بانکہ سے اپنے اکرامک پرچار ابھیان کی شروعات کی پردھار منطوری نے بنا نام لیے کہا کہ بیہار نے سامنت واد دیکھا ونش واد دیکھا اور اب اہنکار واد دیکھ رہا ہے جواب میں نیتش نے سمستی پور کی ریلی میں کہا کہ جنگل رہا جائے گا جنگل رہا جائے گا یہی بول بول کر بیہار کے لوگوں کو ڈرانے اور برگلانے کی کوشش کی جاری ہے بیہار نے پونجی واد بھی دیکھا ہے بیہار نے اہمکار واد بھی دیکھا ہے بیہار نے الگاب واد بھی دیکھا ہے بیہار نے پونجی واد بھی دیکھا ہے اور بیہار نے بہنش واد بھی دیکھا ہے بھائیو بہنوں سب کچھ پروگ آپ کر چکے ہو ایک بار ایک بار میرے بھائیو بہنوں آپ بکاس بات کو ووٹ کیجئے بکاس بات کو ووٹ لالو جی کا اور ہم لوگوں کا گٹ بندن ہوا تو سب کو ڈراتے ہیں کہتے ہیں جنگل راج آئے گا ارے کلتا جنگل ہے تو کانون کا راج ہے آپ مانت کرتے ہیں جنگل راج کیا ہوتا جنگل راج کا مصلاح جنگل راج کا مصلاح کیا ہوتا ہے کہنا چاہتے ہیں کہ اپ راج بڑھ جائے گا بیہار میں کتنا اپ راج ہے یہ سیدھے افلا فیلانا ستی دن ویروہ دیوں کو افمانت کرنے کے لیے غلط باتوں کا ذکر کرنا یہ ان کی عادت ہے اور اب ہی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہتیا پر سیاست کی گومانس کھانے کی افواح پر نویڈا سے سٹے جس بسارہ گاؤں میں ایک بزرگ کو بربرتہ سے مار ڈالا گیا وہ اب راج نیتی کا اکھاڑا بن گیا ہے آج اے 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 مائے مدھیکش اسد الدین اویسی نے پیڑت پریوار سے ملاقات کی اور اس کی بات کہا کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت اخلاق کی ہتیا کی گئی ادھر کیندری منطریوں اور علاقے کے سانسد مہیش شرما نے اسی مندر میں پنچائت کی جہاں سے گوہتیا کی افواح اڑائی گئی تھی مہیش شرما ابھی بھی ہتیا کو حادثہ بتا رہے ہیں اور ہتیا کے آروپیوں کو انصاف دلانے کی بات کر رہے ہیں آج گاندھی جہنٹی ہے راشت پتا مہتما گاندھی کی جہنٹی اہنسہ کے پجاری باپو کی جہنٹی باپو نے سامپردائک سوہر دھتے اپنی جان گوائے لیکن آج کی سیاست گاندھی جہنٹی پر بھی سامپردائکتہ کو ہوا دینے سے نہیں ہی چکتے دادری میں مہج ایک افواح کو ہوا دے کر کچھ آسامہ جکتتوں نے ایک بے گناہ کو پیٹ پیٹ کر مار گیا اور اب زخم پر مرحم لگانے کے نام پر نیتاؤں کا تانتہ لگا ہے سہانبھوتی کے نام پر سامپردائکتہ کو ہوا دینے رہی ہے اس کے پیچھے وہ ذہن ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں کو شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں یہ گوشت کا حملہ نہیں تھا یہ مذہب کے نام پر ان کو ختل کیا گیا ہے اس نام پر کمزور مسلمانوں کو بہت مارا جا چکا ہے بہت سامپردائکتہ پھیلائی جا چکی ہے بہت نفرتیں پھیلائی جا چکی ہیں گلابی کرانتی کے نام پر موڈی جی نے دیش کو بربادی کے دہانے پر لاکر کھڑا کر دیا ہے افواح کے چلتے ایک شخص کی ہتیا ہوئے لیکن اس ہتیا کی جڑ میں جانے کی بجائے اسے ہندو مسلمان کے چشمے سے دیکھا جا رہا ہے علاقے کے سانسد اور کیندری منطری بھی دادری کے اس گاؤں میں پہنچے صدبھاؤ کے نام پر ایک پنچائد بھی کی جو اسی مندر میں ہوئی جہاں سے آروپ ہے کہ افواح اڑھائی مندر کی بات یہ کہ منطری جی اب بھی گھٹنا کو حادثہ بتانے پر اڑے یہی نہیں وہ پکڑے گئے آروپیوں کو بھی انصاف بلانے کی بات کر رہے ہیں پولیس جانچ کے نام پر اتپیڑن نہ کرے جانچ کے نام پر غلط لوگوں کو فسانے کا پریاس نہ کیا جائے جو بھی لوگ اس کے لئے دوشی ہیں اس کی صحیح طریقے سے امانداری سے جانچ ہونی چاہیے اور کانون اپنا کام کرے ادھر ستہ دھاری سماجبادی پارٹی نے اس بیچ محیش شرما کے اسطیفے کی مانگ بھی شروع کر دی گھٹنا کو اچھ پانے کا اور اس طریقے کا گھٹنا کا دوسر موٹ دینا چاہتے ہیں تو ان کو تو اگر کیندری منطری ہونے کے ناتے نہیں تکا تو ٹوانت برہن منطری کو ٹوانت اسطیفہ لے لینا چاہیے ظاہر ہے آساماجک تتوں کی کرتود پر سیاسی روٹیاں سیکھنے کا کھیل زوروں پر ہے پیڑک پریوار سے لوگوں کی سہانو بھوٹی کتنی ہے کہنا مشکل لیکن اس گھٹنا کو سامپردائی کے رنگ دے کر خود کو سمدائی کا نیتا ثابت کرنے کی بولڈ رہی ہے جس مددے کو آپ اب یہ بھی دیکھ رہے تھے بریک کے بعد جمع کشمیر کے پور مکھی منطری عمر عبداللہ اس پر بات کرتے ہیں آپ کو نظر آئیں گے اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے پڑوستی دیش پاکستان کے بھی جی ہاں بریک کے بعد ہوت سیٹ پر عمر عبداللہ موسیقی